السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اس موسم میں ہم انسان ایک چیز جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مشروب یعنی پینے کی کوئی بھی چیز اب پینے کی کئی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ہمارے اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ انسان کی صحت کے لئے نقصان دیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں چاہے کول ڈرنگز ہوں ساوٹ ڈرنگز ہوں یا اسی طریقے سے اور کوئی جو ہے پیک کیا ہوا ڈرنگ ہو اور اس پر کتنا ہی اچھا نام کیوں نہ لکھا ہوا ہو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی صحت کے لئے نقصان دیں آپ کی صحت کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز مشروب میں سے اگر کوئی ہے تو وہ پانی ہے اور پانی انسان کی زندگی کے لئے کتنی ضروری چیز ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پانی کے حوالے سے ایک دو باتیں آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ہم اور آپ کو پانی کا استعمال کرنا چاہیے یہ ہماری صحت کے لئے انتہائی نفع بخش ہے فائدے مند ہے ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی جہاں ہمیں پینا چاہیے وہیں پانی پلانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو ہم پانی پلا سکیں تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقہ افضل کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی المائی پانی پلانا یعنی پانی پلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے لہٰذا اگر آپ صدقہ کرنے کا ثواب چاہتے ہیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے اور آپ یہ چاہتے کہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلاؤ پانی پلانے سے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا اچھا اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فرمایا کہ بعض صلف یہ کہا کرتے تھے من کسرت ذنوبہ فعلیہ سقی المائی کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ لوگوں کو پانی پلانے کا وہ کام کرے کیوں زیادہ گناہ اور پانی پلانے کا کیا تعلق ہے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ خاتون جو گنہگار تھی زانیا تھی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا تو اگر ایک بندہ گرچہ وہ گنہگار ہے وہ کسی موحد کو توحید والے کو کسی مومن کو کسی مسلمان کو اگر وہ پانی پلائے تو اس کا کتنا اچھا مقام ہوگا یعنی اگر ایک گنہگار انسان اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں اس کے پاس گناہوں کا جو ہے تھیلہ اور جو ہے بورہ اور جو ہے بہت بڑی بڑی گٹھنیاں اور بہت بڑا بڑا گٹھر جمع ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پلانے کی کوشش کرے پانی پلا کر کے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے کروائے اس لیے کہ اللہ جب ایک زانیا کو معاف کر سکتا ہے پانی پلانے کی وجہ سے وہ بھی ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے تو اگر ایک اللہ کا بندہ وہ کسی موحد کو مسلمان کو کسی انسان کو پانی پلائے گا تو اس کا کتنا اچھا مقام ہوگا اچھا اسی میں ایک اور بات ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ امی ماتت میری امی کا انتقال ہو گیا ولم توسی اور انہوں نے کوئی وسیعت نہیں کی کہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لئے کیا کرو فرما افا ینفعوہا ان اتصدق انہا کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کرو تو کیا اس کا فائدہ ان کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نعم ہاں فائدہ ملے گا اگر اتنا ہی آپ کہتے تو کافی تھا جواب مکمل تھا لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا فرمایا وَعَلَيْكَ بِالْمَائِيْا فرمایا سعج اگر صدقہ کرنا ہی چاہ رہے اپنی ماں کی طرف سے تو پانی کو لازم پکڑو اور پانی پلا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اپنی ماں کی طرف سے اس کو صدقہ کرو کیونکہ پانی پلانا یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور افضل صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی سب سے افضل شکل بتا رہے ہیں خطرت سعج بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعج بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر اس نصیحت پر عمل کیا اور گئے ایک کنواں کھدوایا اور کہہ دیا گیا کہ یہ سعج کی ماک لہادیہ لئمی سعج سعج بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے لئے پانی پلانے کے خاطر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کا ثواب جو ہے ان کی ماں کے اکاؤنڈ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جاری ہو گیا جیسا کی عدیث کے اندر موجود ہے اچھا اس میں ایک اور بات اور وہ بات یہ ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پانی پلانے کا صدقہ اگر کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کنواں کھدوایں یا نہر کھدوایں آپ کی اتنی جو ہے ستاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ ایک بوٹل کے ذریعے کسی کی مدد کر دیں یہ بھی پانی پلانے کے زمرے میں آئے گا ایک گلاس پانی کا انتظام کر دیں کسی کے لئے کسی کے لئے ایک نل جو ہے لگوا دیں آپ دیکھیں ہم اور آپ آج الحمدللہ بہت زیادہ سکون میں اچمنان میں لیکن اسی بمبئی کے حالت آپ دیکھیں پندرہ بیس سال پہلے جو بمبئی میں رہتے تھے حالت صبح سے لائن لگانا پڑتا دو تین گھنٹے کے بعد کئی نمبر آئے رہا ہے پانی کے لئے جو ہے یا وہاں بھاگ رہے آج بھی بہت سارے علاقوں میں پانی کا صحیح سے انتظام نہیں ہے تو پانی پلانا سب سے افضل لے کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحفرمائن فرمایا جو کہیں پر بھی کسی طریقے ایک چھوٹا سا گڑا کھوڑ کر کے آپ پانی وہاں انتظام کر دیں یا کہیں آپ ایک جو ہے چھوٹا سا نل لگوا دیں یا کہیں پر بھی آپ جو ہے چھوٹا سا ایک ہو وہاں پر آپ کسی طریقے سے پانی کا انتظام کر دیں چاہے فریج کے ذریعے یا جو ہے مٹکے کے ذریعے کسی کے ذریعے بھی فرمایا اس میں سے اگر کوئی انسان پیئے جنات پیئے کوئی پرندہ پیئے اللہ آجرہ اللہ یوم القیامہ اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن اس کا عجر دے گا اور بھرپور عجر دے گا پانی پلانے کا تو پانی پلانے کا صدقہ جو ہے یہ بھی ہمیں اپنے سماج میں معاشرے میں اس کو رواج دینا چاہے ہمارے ہاں دیکھیں لوگ الحمدللہ مال کا صدقہ کرتے ہیں بہت سارا مال اللہ کے راستے میں مسجد میں مدرسے میں غریبوں میں یہاں وہاں دیتے ہیں اللہ کا فضل ہے لیکن پانی پلانے ہاں یہ صدقہ ہے افضل صدقہ ہے اس کا احتمام کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسے گھروں کو جہاں صاف پانی پینے کے لیے انتظام نہیں ہے آپ سال بھر کے لیے وہاں کسی پانی والے کو کہہ دے بھائی روزانہ یہاں پانی ڈراب کر دیا کرو جب بھی ان کو پانی کی ضرورت لگے پانی یہاں پہنچا دیا کرو میں پیسہ دے دوں گا آپ پیمنٹ کر دے اس کی طرف سے آپ سال بھر یہ کام کریں گے سواب ملے کہیں آپ نہ لگوا سکتے ہیں نہ لگوا دیں کسی مدرسے میں کسی ادارے میں کسی مسجد میں کسی بھی طریقے سے آپ چاہے ایک فریج لگوا دیں یا کسی اور طریقے سے جہاں سے بھی آپ انتظام کر سکتے ہو یہ سب سے افضل صدقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے بطور خاص گرمی کے موسم میں پانی کی کیا اہمیت ہے ہم اور آپ کو اچھے سے معلوم ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اور بطور خاص بے زبان پرندوں اور جانوروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا اعتمام کرنا چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس افضل ترین نیکی کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق خطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ